کپور خاندان کی نشانی بھارتی ادکارہ کرشما کپور ویسے تو بے مثال ادکاری کے سبب اپنی ایک منفرد پہچان رکھتی ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی لف لائف کے سبب ٹاک آف دیٹ ٹاؤن بھی بنی رہی ہیں سال 1991 میں فلم پریم قیدی سے بولیوڈ کی دنیا میں قدم رکھنے والی ادکارہ کرشما کپور نے باکس آفیس پر شاندار کامیابی حاصل کرنے والی متعدد فلموں میں مرکزی کردار ادا کیا ہے جس میں فلم جگر، اناڑی، راجہ ہندوستانی، کولی نمبر ون، بیوی نمبر ون اور دلہن ہم لے جائیں گے شامل ہے کرشما کپور نے بھارتی بزنسمن سنجی کپور سے سال 2003 میں شادی کر لی تھی اور کچھ مدت کے لیے بولیوڈ سے کنارہ کشی بھی اختیار کی لیکن شادی کے چند سال بعد ہی دونوں میں تنازعہ شروع ہو گئے جس کے نتیجے میں اس جوڑے نے 2015 میں طلاق لے لی ادھکارہ کرشما کپور کے ڈیٹنگ لائف ہمیشہ سے ہی بولیوڈ اور سوشل میریا پر موضوع بحث رہی ہے اپنے کریئر کے ابتدائی دنوں میں کرشما کپور کا نام فلم جگر کے شریک ادھکار اجی دیوگن کے ساتھ جوڑا جاتا رہا تاہم یہ رشتہ جلد ہی نامعلوم وجوہات کے بنا پر ختم ہو گیا اور اجی دیوگن نے ادھکارہ کاجول کو اپنا جیون ساتھی منتخب کر لیا صرف کی ہی نہیں بلکہ کرشما کپور لیو ہسٹری میں اکشہ کمار اور سلمان خان کے ساتھ بھی شامل رہی ہیں حالانکہ اس حوالے سے تاحال کوئی تصدیقی یا تردیدی بیان جاری نہیں کیا گیا تھا تاہم کرشما ان سکینڈلز کے سبب موضوع بحث رہی اجی دیوگن سے تعلقات اور اکشے اور سلمان سے مبینہ فیرز کے بعد کرشما کپور کی زندگی میں ابھی شیک بچن کی انٹری ہوئی اور ان کا بھی شیک بچن کے ساتھ رشتہ دوہزار کی دہائی کے آغاز میں کافی زیر بحث رہا یہاں تک کہ ان دونوں نے اس رشتے کو برقرار رکھتے ہوئے دوہزار دو میں منگنی کر لی جس کا اعلان امیتاب بچن کی ساتھ سالگرہ کے تقریب میں کیا گیا لیکن بدقسمتی سے چند ماہ بعد ہی یہ منگنی ایک حیران کن موڑ کے ساتھ ختم ہو گئی کہا جاتا ہے کہ کرشما کی والدہ ببیتہ کپور اپنی بیٹی کے لیے مالی تحافظ چاہتی تھی اور انہیں ابھی شیک کے کریئر کی کامیابی پر یقین نہیں تھا ابھی شیک سے چپٹر کلوز ہونے کے بعد ادھکارہ کرشما کپور دوہزار تین میں سنجے کپور کے ساتھ رشتہ عزبات میں منسلک ہوئی لیکن شادی کے چند ہی سالوں میں جوڑے کے درمیان اختلافات نے جنم لیا جس کا انجام طلاق کی صورت میں سامنے آیا سنجے سے الادگی کے بعد ادھکارہ کرشما کپور نے سنجے پر بے وفائی کا الزام لگاتے ہوئے دعویٰ کیا کہ سنجے بے وفا تھے جس کی وجہ سے وہ جذباتی مسائل کا شکار تھیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ سنجے کا خاندان ان کے ساتھ اچھا سلوپ نہیں کرتا تھا جس کی وجہ سے ان کی کریئر اور طرز زندگی کے حوالے سے مسلسل تنازہ رہا دوسری طرف سنجے نے ادھکارہ کے الزامات پر موقف اقیار کرتے ہوئے بتایا کہ یہ محل جھوٹے الزامات ہیں اور کرشما نے ان سے صرف دولت کی وجہ سے شادی کی تھی کرشما کپور کی ذاتی زندگی کے بعد کریئر کی بات کریں تو انہوں نے بہت کم عمری میں ہی انڈسٹری میں قدم رکھ دیا تھا اور کئی بلوگ بسٹر فلموں میں کامیابی حاصل کی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے چھٹی جماعت میں ہی تعلیم کو خیر بات کہتے ہوئے اسکول چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ ادھکاری کا کریئر شروع کر سکیں انہوں نے صرف سولہ سال کے عمر میں فلم پریم قیدی سے بولی ووڈ میں ڈیبیو کیا وہ کپور خاندان جسے اکثر بولی ووڈ کا پہلا خاندان کہا جاتا ہے انہوں نے روایتی طور پر اپنی خواتین عرقین کو ادھکاری سے دور ہی رکھا اور شاید یہی وجہ تھی کہ کرشما کے والد رندھیر کپور اور دادا راج کپور کرشما کے فلم انڈسٹری میں آنے کے خلاف تھے تاہم کرشما ان تمام روایات کو توڑتے ہوئے اپنی فنہی صلاحیتوں سے اس وقت کی بہترین ادھکاراؤں میں سے ایک بن گئیں جبکہ ان کی بہن کرینہ کپور نے بھی ان کی نقشہ قدم پر چلتے ہوئے ادھکاری کا ہی انتخاب کیا کہا جاتا ہے کہ ادھکارہ کرشما کے لیے فلم انڈسٹری کا آغاز کافی چالنجنگ رہا کیونکہ ابتدائی دنوں میں انہیں اپنے فلموں کے انتخاب پر زبردست تنقید کا سامنا کرنا پڑا بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق کرشما کپور کی کچھ ابتدائی فلمیں اس وقت کے لحاظ سے بہت بول سمجھی گئیں ابتداء میں انہیں ایک عام سٹار کٹ کے طور پر دیکھا گیا جس میں کوئی خاص ٹیلنٹ نہیں تھا تہم انہوں نے بعد میں راجہ ہندوستانی جیسے فلموں میں متاثر کن پرفارمنس دے کر سب کو غلط ثابت کر دیا یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بولی ووڈ کی ہٹ فلموں میں کام کرنے کے علاوہ کرشما نے ایک ٹیلی ویژن سیریز میں بھی کام کیا ہے انہوں نے دوہزار تین میں کرشما دی میریکلیس آف ڈیسٹینی میں مرکزی کردار ادا کیا اس کے بعد انہوں نے بانوی اشاریہ ساتھ ایف ایم ریڈیو سٹیشن کے لیے ریڈیو جوکی کے طور پر فرائصر انجام دیے اگرچہ کرشما نے بہت کم عرصے میں مشکلات کے باوجود اپنے فن کا لوہا منبایا لیکن اس پورے سفر کو انہوں نے مشکل ترین ہی تصور کیا ایک انٹرویو میں اداکارہ نے کہا کہ بولی ووڈ بہت شاندار ہے لیکن یہ پھولوں کا بستر نہیں ہے آپ کو بہت محنت کرنی ہوگی کہا جاتا ہے کہ فلم عشق میں جوہی چاولہ کا کردار فلم گپ میں منیشہ قرالہ کا کردار فلم اشوکہ اور تلاش میں کرینہ کپور کا کردار فلم برائیڈن پری جوڈس میں اشوری رائے بچن کا کردار یہ تمام وہ کردار ہیں جن کے لیے کرشما کپور پہلا انتخاب تھے یہاں کرشما کپور کی اداکاری سے متاثر ہونے کے علاوہ ان کا شکریہ بھی ادا کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے کوکا کولا کا تعرف کروایا جی ہاں کرشما کپور بولی ووڈ کی وہ پہلی مشہور شخصیت تھی جنہوں نے بھارت میں کوکا کولا کا برینڈ ایمبیسیڈر ہونے کا اعزاز حاصل کیا اسی کے ساتھ انہوں نے لکس کے لیے پہلی بار بین الاقوام اشتہار میں شرکت کی موسیقی